السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر صاحب آج ہے تاریخ 18 جولائی 2020 ہے یہ میرا پورا ویڈیو دیکھنا کیونکہ یہ بناتے وقت دو تین بار چار بار کٹ ہو گیا میرے بچے طورا ڈیسٹ اپ کر رہے تھے لیکن میں نے نماز زہر کی ادا کر کے بارش جیسے جب شروع ہوئی کو معلوم ہے جب میں یہ ویڈیو بنانا شروع ہوا تو موسم پہلے بدلا چھتری بنی بادلوں کی پھر اس کے بعد جب میں ویڈیو سٹارٹ ہوا اس دوران بارش بھی ہے تو آپ یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہے یہ میں لاسٹ میں ریکارڈ کر رہا ہوں شاید اب یہ اثر کا وقت ہو رہا ہوگا میں چک کر لیتا ہوں تو یہ میں لاسٹ کلپ کر رہا ہوں تو آپ سے گزارش ہے میرا پورا ویڈیو دیکھئے شروع سے لے کر آخر تک اور پاوز کر کے دیکھتے جائیے ورنہ ایک ساتھ کنٹینیوز دیکھیں گے تو ہو سکتا نیند آپ کو محسوس ہو ہو سکتا آپ تھک جائیں اسی لیے پاوز کریے پھر دیکھ لیجئے کہ کتنے ٹیمنگ تک آپ نے دیکھا ہے پھر اس کے بعد پھر پلے کر کے دیکھئے پھر پلے کر کے لیکن پورا دیکھئے پلیز یہ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو میرے میرے کو آپ کے پاس بھیجا تو مجھے ایک خواب کے ذریعے بھیجا تھا اور ذریعہ بنے تھے آپ جب مجھے زمین کو ناپنا بھی نہیں آتا تھا زمین کیا ہے تو بولتا تھا وہ وہی ہے دیکھ لیجئے بس سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا ایک ہزار روپے کی نوکری کرنے کے لیے سوفویر اور ہارڈویر انجینئرنگ کر کے میں گیا تھا تب اللہ تعالیٰ نینٹی تھری میں یہ واقعہ میرے ساتھ جو کیا آپ کو ہم کو ملایا اور خریب لائیا اور بابرکت بن کے میرا خدم اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمینوں پر رکھوایا اور آپ کے لیے وہ بابرکت کیونکہ میں پورا شالی بندہ پورا لار بزار پورا مدینہ مارکٹ پورا جو ہے اولڈ سٹی ایک ایک دکان ایک ایک گھر پہ جا کے اس کا روٹائزمنٹ کرتا تھا اور اتنے لوگوں کو نمبر دیتا تھا اس وقت موبائل بھی نہیں تھا فون بھی نہیں تھا بس میرا نام لکھے اور پھر جاتا تھا تکلیفوں میں اتنا ہو کر گاڑیاں نہیں تھی تو لفٹ لے کر جاتا تھا تو نام پہنچایا تب تھوڑے جو کسٹم اور سامیلے پھر اس کے بعد نام آ جاتا ہے پھر کوئی بھی پروجیٹ شروع کر رہا ہے ان کا ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ان کا ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ میرا خدم بھی بابرکت رکھا اللہ تعالیٰ اس بار بھی بابرکت کرے گا انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ بولیں نہیں موضوع تم خلط ہو آپ آپ کم سرافوں پر ثبوت کے ساتھ اگر آپ بولیں گے تیخے کے بغیر کچھ لوگوں سے جاہلوں سے گلی کچھوں سے یعنی یہ نجام نظامیہ سے ندوہ سے دیوبن کے وہ مدرسوں میں پڑھنے والے عالم و مفتیوں کے فتوے کی بنا پر اگر آپ بولیں گے کہ مجھے توبہ کرو تو بھائی میں کافر ہو جاؤں گا نا میں اللہ کا باقی ہو جاؤں گا نا مجھے بھی توس اللہ سے ڈر ہے اس معاملے کو آؤٹ نہ کریں کیونکہ فتنے فساد کا بہت بڑا اندیشہ ہے کیونکہ دنیا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ میرے بال اوریجنل آدم دلال کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑے سے سفید سفید بھی ہوئے ہیں تو تھوڑا میں اس کو رنگتا ہوں کیونکہ کتاب الجہاد میں اس کا ذکر ہے کہ اچھے سمارٹ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ میں جہاد اکبر پر ہوں اگر میں اس جہاد اکبر پر نہیں ہوتا تو میں کچھ نہیں یوز کرتا اس کے باختہ دلائل موجود ہیں تاکہ لوگوں میں جو ہے اچھے سے میں پیش کر سکوں الحمدللہ اسی لئے مجھے یلو کلر پہلے سے پسند ہے اسی لئے میں اسی یلو کلر پر اللہ اکبر حالات اللہ بہتر جانتا ہے آپ سے گزارش اب آپ سے یہ گزارش ہے ڈاک ساو اللہ کے واسطے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ آپ کے پاس آیا ہے دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جو ریسرچ سنٹر اپنے آر این ڈی رکھتی ہیں کروڑوں روپیہ خرچہ کرتی ہیں لیکن جب کوئی پروجیکٹ ان کا سکسس ہو جاتا ہے تو کھربوں روپیہ کما بھی لیتی ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ میں جب بول دوں کنگ سلمان کو آج کی ڈیٹ میں اللہ ان کو بھی صحیح دو بڑی عمر دو اور سارے آئی او سی کے حکمرانوں کو جو کہ 57 اسلامی کنٹریز کا ارگنائزیشن ہے اس سب کہ سلطان و برونی کو بھی کہہ دوں یا کنگ سلمان کو بھی کہہ دوں کہ یہ علاقہ باغ فدق کا پورا مجھے چاہیے within next one hour کے اندر ایک گھنٹے میں no نہیں کہے گا میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر مسلمان کہاں کہاں پر ہے اسے immediate pension announce کرو کپڑا روٹی روزی جتنے بھی چیزیں basic اس کے زندہ رکھنے کے لیے وہ ادھر سے provide ہونا چاہیے 57 اسلامی کنٹریز اپنی دولتیں خزان الہی میں بینک خیان کروں گا خزان الہی نام رکھوں گا اس کا انشاءاللہ اللہ کا خزانہ اس میں چما کرتا اور اس میں سے ان کو عطا کرو اور سارا پیسہ کاروبار میں لگاؤ اور اس کی پوری انکم یہ میرے پورے انسانوں کو دو اور پورے اہل کتابیوں کو یہ offer رہے گا آؤ 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 تمہارا میں شیف بھگوان آ گیا ہوں آؤ بھگوان کے معنی میں کی بھگ سے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ ان سے بھگ کہتے ہیں جیسے سمبھوگ جسے بھوجن یعنی کھانا کھانا تو یہ ابڈومن کا جو حصہ ہوتا ہے بھگوان کے معنی خاصیت کی ہوتے ہیں اللہ کے آؤتار یعنی اوپر سے جو اترتا ہے گارڈ یعنی سپر ہیمن ڈائیٹی کیپٹل جی سمال جی میں آ کے وہ زاکر ناک ایکسپینیشن میں کنفیوز مت ہوئی ہے ڈاکٹر زاکر ناک کو میں کبھی کہہ آ چکا ہوں اور انہوں نے تیشش نہیں کی اور بک صحیح طریق سے نہیں لکھنے کی وجہ سے مسید اجال پر اور مسیحہ پر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مختلع کیا ہے اور ان کو ہندوستان میں پانسو کروڑ سے زیادہ ان کے ایسا عذاب کو ضبط کروا دیا ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر گیا دوسرے لوگوں کو اللہ حب اکبر جبکہ ان کو میں گلے لگا کر 26 فیبروری 2006 کو دعائیں دیا تھا میری ان کی بیٹھ کے باتشیت ہوئی تھی کافی پھر اس کے بعد ہمارا مدد باتشیت کے وہ جو ہمارے باتشیت کے بعد ہی وہ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو ہی کیوں میں نے پوچھا تھا اللہ کو ہی کیوں ہی کیوں کہتے ہیں تو وہ بلا کہ بھائی وہ کچھ جواب ہو جھ غلط دی ہے تو میں بلا کیونکہ ہی اللہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے خلیفہ کو بنایا آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کے اندر ہی شی تھی تو اللہ نے بی بی ہوا کو ان سے علکھ کیا یعنی ان کے فصلی سے ان کو ڈینے سے ان کو بنایا بی بی ہوا کو تو آدم علیہ السلام تو جب اللہ بنایا تو بی بی ہوا کو نہیں بنایا تھا خلیفہ وہ آدم کو بنایا تھا اور آدم کے اندر ہی کون تھے بی بی ہوا تھے تو شی کی اس میں تھی ہی میں تھی تو اس لیے اللہ کو ہی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ ہے جو ماں اور باپ کی صفت دونوں رکھتا ہے ان کے خلیفہ آدم علیہ السلام جس کے اندر سے نکلے بھی شی لہٰذا شی ہی میں تھا انہوں نے پھر کہا میں نے ان سے پوچھا کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سوال کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکا آج تک تو میں نے کہا بھائی سوال ہی غلط ہے نہ پہلے انڈا آیا نہ پہلے مرغی آئی پہلے آیا مرغا پھر مرغا مرغی ملے تو آیا انڈا اور پھر تھوڑے دن بعد ہی پیپر میں نیوز آئی ایک کہ سینٹس سے انہوں نے ڈیکلیر کیا کہ پہلے مرغی آئی ہے ادھورا جواب تھا کیونکہ کیلشیم انڈا جو ہے انڈے پہ کیلشیم فارم ہونے کے لیے مرغی کا ہونا ضروری ہے تو پتہ ہے چاہتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ 18 جولائی 2020 ہے یہ میرا بہت سلام دعائیں ہمارے ڈاکٹر شفی صاحب کے لیے جو کیونکہ میں آپ کے ایڈنٹیٹی کو سب کے سامنے نہیں ظاہر کرنا ہے جو اس وقت بہت ہی دور مخیم ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا رشتہ ایک خاص رہا ہے جب آپ سے میری آج پون پر بات ہوئی تو میرے آنکھ سے آسو جاری ہو گئے بیٹا بھولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم بھی نہیں آئے تھے دنیا میں کوئی بچے دوسرے نہیں تھے جب سے ہمارا روحانی تعلقات ہیں یہ میرا بیٹا محمد غزمفر علی احمد خان جسے ہندویزم میں ایک دن گنیشہ کہا گیا ہے جیعنی گنا کہتے ہیں گروپ کو عیش کہتے ہیں لارڈ کو یعنی گروپ کا لیڈر ہاتھی کا سر یعنی انٹیلیجن بچہ نو علیہ السلام کی خوم میں بھی بشارت تھی ہمارے آنے کی تصویری زبان میں وہ پوری ہوئی ہر امت اپنے اپنی کتاب سے پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اب یہ آخری وقت دنیا کا شروع ہو چکا ہے اللہ تعالی یہاں پر صبح کی اوپر حجت مکمل کر دینا چاہتا ہے سارے اہل کتابیوں پر جنہیں ہم مشرک سمجھ رہے ہیں اور جسے ہم تصویروں کے چار ہاتھ پانچ ہاتھ والے شخصوں کی شخصیتوں کی پوجہ کرنے والے سمجھ رہے ہیں یہ نور علیہ السلام کی قوم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور ان کے پاس تصویری زبان میں میرے میرے اہل خاندان کے آنے کی بشارتیں سینز کے ساتھ موجود ہیں بیٹا ایک منٹ آپ اٹھو بیٹا بیٹا میں اٹھو بیٹا نور علیہ السلام بلو بیٹا یہ شفی انکر ہے ڈاکٹر شفی انکر ہے یہ میری بیٹی نور علیہ بلو بیٹا سلام علیکم اسلام علیکم جی میری پیارے بیٹی میری نماز ماشاءاللہ سے اکیس سال سے بھی خزا نہیں اور سگریٹ پان بیڑی گھٹکا گالی گروش یہ میرے سو معصوم بچے گواہ ہیں یہ ہے محمد علیہ احمد خان انہیں فہد بھی کہا جاتا ہے اور ہندویزم میں ان کا نشان کارتک ہے کارتک پرنیمہ وغیرہ جو آتی ہے یہی یعنی مہدی علیہ السلام کے ایسا ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہے اس کے بچوں کے نام کیا کیا ہوں گے وہ سنسکریم کا ایکزیک ٹوانسلیشن عربیق میں یہ سو اللہ کی طرف سے اور اس کی پیدائش بھی کارتک پرنیمہ کے دن ہی ہوئی سنڈے کو پانچ نومبر دو ہزار چھے کو جو کہ اللہ کی طرف سے نشان ہے بیٹا آؤ تکبیر الہی اسلام علیکم مرمت اللہ یہ ہے تکبیر الہی میری پیاری بیٹی آؤ بیٹا اس کو مانسا دیوی بھی کہا گیا ہے گوڈیس مانسا دیوی سمجھے بیٹا یہ ڈاکٹر شکریر دین صاحب کو سلام کرو بیٹا اسلام علیکم مرمت اللہ برکاتہ یہ بیٹا سارا برکت اللہ یہ میری بیٹی سارا برکت اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم مرمت اللہ بیٹا اسے ہندویزم میں دھنا لکشمی بھی کہا گیا ہے آپ کنفیوز نہ ہونا میں آپ کو بہت ایمپورٹنٹ میسیج دے رہا ہوں اس کے بعد پلیز تھوڑا سا برداشت کر لیجے تھوڑا آجی بجی باتیں ہو رہی ہیں نا تھوڑا برداشت پلیز آئیے بیٹا خیشنہ علیکم آؤ میری بچ در سے آؤ در سے آؤ یہ میری پیاری بیٹیا حسن الہی ہے یہ اس کو ہندویزم میں عشو کا سندری کے نام سے پکارا گیا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب شد سے پا رہے ہیں بابا باری باری اسٹارڈ کوئی ہاں باری باری چھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کریم بیٹے ویسے موسم تو ہے لیکن صبح سے بارش نہیں تھی اور اس وقت ہی آنا چھتے اللہ کی شان ہے باری 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 ہاں بیٹا بیٹا اب دل حد آگے ہیں نا ہاں آگے ہیں اسے گنیشہ کہا گیا اسلام علیکم بچھا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک منٹ اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ تو یہ سلام نہیں کرتے اس لئے بٹا ٹھوڑا جاؤ میں بات کرنا ہے بٹا اعوذو بللہ من شیطان رجی بسم اللہ دیکھو بٹا ایک منٹ حسن الہ تکبیر الہ بارش کے بادل یعنی اتنا ہے میں نے آج اللہ کی خاص رحمت برکت دیکھی ہے کیونکہ میں کافی دعائیں کر کے آپ سے بات کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرا تو فون لگ گیا اور آپ ہی ملاقات کیے مجھ سے اور اس کے بعد وقت مجھے معلوم ہے گیارہ بچ کے بارہ یا تیرہ منٹ ہو رہے تھے کیونکہ میں جب تیخہ ٹائم تو بارہ بچ کے تیرہ منٹ کو شاید میں فون کٹ کیا یا کال کیا میں جب ٹائم دیکھا تو میں فوری چاشت کی نماز کیونکہ پونے بارہ تک ٹائم رہتا ہے میں چاشت کی نماز خبلے کی طرف کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تو میرے پیارے ڈاکٹر صاحب میرے آگ سے کافی آسو جاری ہو گئے جب دو سال پہلے جب آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے خواب سے بتایا بلکہ تین الگ الگ خواب پڑے ایک ایک دن کے وقت اسے تب میں ملنے کی کوشش کر رہا لیکن اللہ کی جب مرضی ہوتی ہے تب اللہ ملاقات کروا دیتا ہے جب وقت آ گیا لابسہ اللہ کے واسطے میرا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی نہیں نہ زمین سے نہ آسماس نوٹ کر لیجئے دوسری بات اللہ اکبر مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیانی اور اس کے خلیفہ مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے مرزا غلام احمد خادیانی تو مر گیا لیکن ساری کتابوں کے مطابق اس کی جگہ دوسرا شخص آئے گا خلیفہ بن کر وہ بھی مسیح دجال ہوگا تو اسی طریقے سے چھے دور کا ذکر ہے تو مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفہ مسیح دجال فیرون جیسی ایک جھوٹے مسیح کی ریاست ایک پوائنٹ آیاتِ کبرا یعنی خیامت کے دس آیاتِ کبرا میں سے پہلا نشان مکمل ہو گیا اسی گروپ میں اللہ کا مسیحہ مہدی بن کر پیدا ہونا تھا جو میں ہو چکا ہوں پورے ایک چودہ سو یعنی چودہ سو نشانہ سے زیادہ ہنڈیڈ پرسنٹ پروف کے ساتھ وقت کے ساتھ ٹائم پیریڈ ایوری تنگ ایوری تنگ مینشن اوکے یہ میری اپنی خیالی بات نہیں کتابوں سے درچ دوسرا پوائنٹ تین طرف سنامی ایسٹ ویسٹ اور جزیرت الارب سے مراد ہندوستان تھا میٹا فوریکل کمسیلی یعنی ہندوستان میں جو کہ کرسما سنامی بھی کہا گیا ہے دوہزار چار میں یعنی زمین کا دھس جانا یعنی پانی اوپر چڑھ جانا تو لوگ کیا سمجھے زمین ایسا دھج جائے گی یہ تو خصوف الگ الگ ہیں جگہ جگہ جو ہوں گے وہ الگ ہیں لیکن زمین کا دھس جانا یعنی پانی اوپر چڑھ جانا تو یہ تین سنامی ہو چکے اس کے بعد چھتا نشان جو خوران حدیث سے ہنڈر پرسن ثابت ہے سارے نشان دابتل من الارض اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو زمین سے اللہ ایک جانور نکالے گا جو کلام کرے گا کیونکہ لوگ آیات پر یقین نہیں کرتے ہیں آیات آیات میں تو خوروے خیامت یعنی آیات کبرا یہ بہت بڑا چٹر ہے ٹھیک ہے وہ نکلے جیبریل اللہ علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا ہنڈر پرسنڈ یہ وافیہ ہو گیا اب آپ پھور کریں پہلا مسید اجال کا آنا دعوتل من الارض اور دوسرا میرا ظہور ہونا مسید اجال کا آنا میرا ظہور ہونا پھر اس کے بعد تین طرف سنامی تین طرف زمین کا دھر جانا یعنی پانچ نشان چھٹا دعوتل من الارض ساتوہ آگ کا جو ایمیزن وین فورسٹ جو سب سے زیادہ اس بار آگ لگی حدیث شریف ہے کہ میں جہاں رہوں گا اس کے اپوچلی علاقے میں یعنی پورے اس علاقے میں جہاں سے لوگوں پر نہیں ایک الارم ہوگا دو ہزار انیس میں یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ ہو اکبر یہ تھا ساتوہ نشان اب آٹوہ یاجوج ماجوج چائنیز کا ظاہر ہو جانا کوویڈ نینٹین وائرس کے ذریعے جس کو جو گردنوں میں ان کے یعنی آگر آپ سوائب ٹیسٹ دیکھیں تو ان کے کیڑا جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اس کے لئے کافی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا دیئے ہیں پروف کے ساتھ اب سورہ دخان کا نشان پورا ہونے والا ہے نووی نشانی دس وی وہ ہوگی جو سورج کا الٹھا ظاہر ہونا جو کہ وہ الارم نہیں ہے بلکہ وہ ڈیڈ اینڈ ہے یعنی اس کے بعد توبہ کسی کے خبول نہیں ہونے والی پلیز نوٹ کریے آپ دیکھئے روکسا اللہ کے واسطے آپ کی سکھائی ہوئی دعا ربی خفیل ورہم وانتا خیر الرحمین کوئی دنی شاید ایسا گزرہ ہو جو میں دعا نہ کرتا اور کوئی دنی شاید ایسا گزرہ ہو جو میں آپ کو نایات کیا ہو اور آپ کے لئے دعا نہ کیا ہر نماز میں اکیس سال ہو رہے ہیں کہ نماز بھی میری کوئی خزانے ہیں اب میں یہ تو خیر الگ بات ہے لیکن اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا دعویہ عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم دے کر مسیحی بن کر آنا اگر یہ دعویہ جھوٹا ہے تو پھر آپ کی نیکیاں یعنی میری نیکیاں میری عبادت سب کس کام کی یہ تو سب خارت ہونے والی ہے کیونکہ جب دعویہ ہی جھوٹا ہے جب قرآن حدیث کے اخلاف اتنا بڑا ہو گیا یعنی یہ شرک عظیم ہو گیا تو پھر ساری نیکیاں ساری سب کچھ برباد لیکن اگر سچ ہے تو سونے پر سوہا گا انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کی بات ذرا اور کریے پلیس ہم کو کرنا کیا ہے آپ نے کہا ون پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو پوائنٹ نمبر تھری فور پائی سیکس سیون ایٹ نائن ٹن جو بھی ہے آپ ایک سیون پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد خادیہ نے اس کے خلیفہ ہے قرآن حدیث سے پروف ریفرنس کے ساتھ قرآن حدیث سے پروف ریفرنس کے ساتھ شارٹ میں اوکے سیکنڈ پوائنٹ آپ مسیح مہدی علیہ السلام ہے قرآن حدیث سے پروف شارٹ میں اوکے چھڑ پوائنٹ تین طرف زمین کا دھر جانا قرآن حدیث سے پروف شارٹ میں اوکے وہ بھی یونک ایسا نہیں کہ کبھی پہلے ایسا واقعہ ہو گیا یا پھر کبھی ہونے والا وہ بھی ہے پوائنٹ پھر چھٹا پوائنٹ یعنی مسیح دجال کا آنا مسیح مہدی ایک ہی شخصیت کا آنا تین طرف زمین کا دھر جانا پانچ ہو گیا چھٹا دا بطل من الارض جبریل اللہ علیہ السلام کا مور بن کے گوائی دینا قرآن حدیث سے پکی حدیث سے پہلے صحیح مسلم صحیح بخاری ترمیزی ابن ماجہ ابو دعوت شریف مشکاتہ صحیح مسند احمد بن حمبل نسائی سیوتی نوئم بن حمد موتا امام مالک اور ساری کتابیں تورے تینجلزبور بید قرآنوں سے بھی کیونکہ اہل کتابیوں کو بھی تو لانا ہے اس طرف ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ اہل کتابیوں میں سے کوئی ایسا نہیں لے گا جو ایمان نہیں لے گا یعنی لالے گا تذک کرے گا اب یہ بولے آپ کہ یاجوج ماجوج چائنی ظاہر ہو چکے کوویڈ نینڈین کا ذکر ہے اوکے وہ قرآن حدیث سے من پروف ٹھیک ہے لیکن یہ تو چابیاں ہیں قرآن کی آیتیں اس کے ساتھ بہت بڑا سلسلہ لگا ہے حدیثوں کا وہ پڑھنا ہوگا پیرا خور کیجئے پھلیس پھڑا سبرداشت کریے جوپ صاحب مجھے آج بڑا میرے لئے خوشی کا دن ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا اور اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتے ڈرتے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ آپ کو اللہ صحت مند رکھے اور آپ کے اولا اولاد کو بھی اور اللہ طاقت دے عزت دے اور بڑی عمر عطا کرے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے میرے بچوں کو میرے بچوں کیوں بیٹا میں ہمیشہ بولتا تھا نا انکل کے بارے میں آپ کو شفی انکل کے بارے میں ہاں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہاں بیٹا تو ڈاکٹر صاحب اللہ کے واسطے پلیز برداشت کریے تھوڑا اللہ حب اکبر دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ یہ کوئی میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کر کے اتنے بڑے اللہ پاک جو کائنات کو بنانے والے ہیں اتنے بڑے انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار اور تین سو پیغمبروں کو بھیجنے والے اس اللہ کے مخابل میں کوئی جو ہے میں ایسا اپنا دعویٰ پیش کروں جو ثابت نہ ہوتا ہو اس کے نشانات سے میری وہ اوقات نہیں ہے ٹوٹلی دنیا کائنات اس عمل کو کرنے سے آجز ہے یہ اللہ کا میرا عقل ہے میرا آنہ ہے اب رہا سوال تحقیق کا تو کرنا کیا ہے یہ آپ پہلی بات تو آپ کو لوگ پہلی بات آپ کسی سے کنسل ڈائریکٹ میرے بارے میں کوئی علماء دین سے مت کریے کرنا ضرور میں بتا ہوں گا کب کرنا ہے پورے ورلڈ کے علماء دین کو ہی تحقیق کروانا ہے لیکن پلیز تھوڑا سا برداشت کریے میرے الفاظوں کو پہلے آپ خود پرائیوٹ لی سیکریٹ لی پورے خوش و خواس کے ساتھ اپنے تجربے کے ساتھ اپنے سینٹیفک علم کے ساتھ خوران اور حدیث اتنا ٹف نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے پورے نشان کی خود پہلے تحقیق کر لیجئے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کا وقت لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ با سہت رکھے بڑی عمر عطا کرے اور کرنے کے لئے ہدایت کرے آپ کو اور ہم کو بھی اس کام میں انشاءاللہ اللہ کریم آمین آمین بلو بیٹا میرے بچے آجورو میرے بیٹا سنے رہے آو میرے بچے جلدی فاست کم فاست انکر بلو بیٹا آپ بلو آپ انکر بلیز کرنا بلو انکر بلیز کرنا ریکویسٹ میرے بچے اللہ تعالیٰ کے باس تو دیکھئے آپ بولے تھے مہدو صاحب ہم یہ دعا آپ سے گو ربی خفیر ورحم وانتا خیر ورحم آپ اور ہم ہمیں ملیں گے دو ہزار ایک کا غالبون یہ واقعہ ہے آپ کے گھر پر ٹولیچوں کی پر بیٹھ کر جہاں آپ بارش کے موجودے بھی دیکھ چکے ہیں آپ ایک الٹیمیٹ ترود لگائے تھے آفیس بھی نانگر چورہستے کے پاس تاکہ ایک انڈائریکلی لوگوں کو جو حیدیت کی طرف لائیں اس زمانے میں ایسا عمل کرنا ایک بزنس وین دنیا میں بیزی ہوتے سوچنا ہی اللہ کی طرف سے پہلے سے تیشدہ بہت اچھی بات بیٹھا تھوڑا سا لائٹ آنے دو اللہ کے واسطے آپ کرنا کیا ہے دیکھیں دنیا والے بولیں گے میں پاگل ہوں جھوٹا ہوں فسادی ہوں میرا احلیہ تو دیکھو اسرائیلیوں کی طرح ہے یہودیوں کی طرح ہے اس کو تو داری ہی نہیں اس کو تو عربی نہیں آتی اور مہدی تو وہ شخص سے جو دعویہ ہی نہیں کرے گا وہ کہاں سے ہندوستان میں آ گیا وہ تو مکہ مدینہ میں آنے والا تھا وہ عیسیٰ الگ ہے مہدی الگ ہے اور یہ شخص دونوں شخص ہونے کا دعویہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں لورڈ شیوہ بھی ہوں وامن اتار بھی ہوں وارہا اتار بھی ہوں دھتہ تریہ بھی ہوں نرسیمہ بھی ہوں انکٹیشورہ بھی ہوں زیوس بھی ہوں میرا کو بنسو بھی ہوں میتریہ بھی ہوں اور کہیں گے لوگ کہ رومن گوڈ کہتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے یہ تو گمراہ شخص ہوگا یہ تو گمراہی میں مبتلا ہے ایسا الزام لگائیں گے اوکے ان کے الزام سارے ان جاہلوں کے منافقوں کے ادھور علم والوں کے سرانخوں پر سائیڈ میں رکھ دیجئے پہلے تیخیخ کیا کرنا ہے کیا مسیح دجال جو کہ تیس چھوٹے دجال الگ ہیں تیس چھوٹے دجال الگ پھر ستر دجال الگ قضابون و دجال الگ جو رسول نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ الگ اس کے علاوہ ایک مخصوص مسیح دجال جسے کہا گیا جسے انٹی کرائسٹ ٹیپل سکس کہا گیا بائبل میں بھی عیسائیوں کو یہودیوں کو بھی انتظار مسیح دجال اور پھر مسیحہ کا بھی ذرا غور کیسے کیا وہ واقعی میں سو فیصد مرزا غلام احمد خادیانی اس کے خلیفاؤں کے ساتھ ثابت ہوتا کیا ہنڈریٹ پرسنٹ بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا ثبوت یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہی وہ ثابت کر سکتے تھے اور وہ دنیا میں موجود ہے تو یہ ثابت ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا پہلا پوائنٹ پلیس اب دنیا کے الزام جھوٹا ہے اس کے اوپر حملے کرے اس کا گھر توڑے تمہارے لوگ حملہ کرے تو بولا میں پاگل ہوں جھوٹا ہوں سب بولا تخیہ اسلام میں تخیہ دوسروں کی جان اور ایمان والوں کی جان بچانے کے لئے جائز ہوتا ہے یہ جاہلوں کو منافق کو ادھور مفتی عالم کو علم نہیں لیکن جب وہ تحقیق کرتے ہاں ہے جائز ہے اسلام میں اس کا اجازت دی گئی وہ لوگ بولیں گے بھائی جھوٹا ہوتا ہے مجرم نہیں جب تک اس کے جرائم ثابت نہیں ہو جاتے وہ ملزم ہے مجرم نہیں پلیز اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویٹ کرو یہ بہت برا ہے نا کافر ہے نا شیطان ہے نا ٹھیک اوکے اوکے پہلے یہ تحقیق تو کرنے دو کیا مسیح دجال قرآن حدیث تور انجل ضبور وید قرآن سے سو فیصد ثابت ہو گیا اگر ہو گیا تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہنڈیڈ پرسن عیسی ابنی مریم مسیح دنیا میں موجود ہے اب وہ کون ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا نشانات تھے قرآن سے حدیث سے بائبل سے ضبور سے تور یعنی انجل ضبور تور ویدوں قرآن سے اب آپ بولیں گے بھئی کرنسی اس وقت صرف قرآن چلے گی ایمان میں پچھلی نہیں اللہ فرماتا ہے اسی قرآن حدیث میں کہ اہل کتاب سارے کے سارے اپنی اپنی کتاب سے پہچھانیں گے کہاں بولتا ہے ساری باتیں بتا دوں یعنی آپ دھار اور کپا لڑ کے ایک ہی بار آج تک جتنے اہل کتاب دنیا میں موجود ہیں ہندوز بھی اہل کتاب نو علیہ السلام کی قوم ہیں کتاب کا ایک حصہ ملا ہی تصویری شکل میں یہ آنے والے مسیحہ کی عبادت کر رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں مشرک ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیٹا بچے میرا تھوڑا رسٹ کرتے ہیں کیونکہ والدہ کم انتخال ہو گیا نا پانس سال سے میں بغیر بیوی ہوں ماشاء اللہ سے اور میری لئے یہ بھی عبادت ہے بہت بری اللہ اکبر تو دیکھنا یہ ہے کہ الزام لاکھوں ہیں مسیح دجال ثابت اگر ہو گیا اور یہ پھر کوئی نشان یہ مسیح دجال کے نشان کسی اور پہ فٹ نہیں ہو سکتے نہ کبھی ہوئے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہی موجود ہے اب وہ نشانات خوران سے حدیث تورت انجل زبور وید پرانوں سے کیا ہیں تاکہ سارے پچھلی کتابوں کی سمجھ رہے اور پچھلی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم مہدی آنے کا ذکر الگ خوران میں موجود ہے شریعت تو منسوخ ہو گئی لیکن بشارت منسوخ تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ فلفل نہ ہو جائے time and period پر لہٰذا ان کو ان اہل کی طرف آنے کے لیے وہ کتابیں وہ نشانات مسیحہ کے مہدی کے مہادیف کے ہنڈر پرسن اس سے وہ پہچانیں گے مجھے تب ہی وہ ادھر آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اسے سچ مانتے ہیں اسی کے پوجہ کرنے والے ہو گئے ہیں خیر بات سمجھ میں آ رہی تو کیا وہ ہنڈر پرسنٹ نشانات عیسی ابن مریم جو کہ مہری علیہ السلام کے ہیں وہ آپ پر یعنی مجھ پر فٹ ہوئے کیا نام کے ساتھ بیوی کیتے بچے کیتے بیویوں کے نام کیا بچوں کے نام کیا سسرے ساتھ سب کا ذکر لالیہ کیا آپ ہے تو بتاؤ دنیا میں اتنے عالم مفتی گزرے چودہ سو سال سے اور چودہ ہزار سال سے اب تک اتنا بڑا راز اب جا کے کھل رہا ہے وہ بھی آپ محمد مودود احمد خان کے ذریعے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی درجو داری نہیں ربتا عربی نہیں بولتا اور کوئی مدرسے میں عالم مفتی حافظ خوران نہیں اور وہ بھی ہندوستان میں بھائی دارہ کنفیوزن کی تو بات ہے ایک عجبی واقعہ سننے میں آرہا ہے تو کیا وہ نشانہ آپ پر فٹ ہوئے تو بتاؤ ہم اس کو ہنڈر پرسن خوران حدیث بائبل وید پرانوں سے بھی کنفرم کرتے ہیں کیونکہ خوران حدیث خبول کر لے تو وہ لوگ بھی تو خبول کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ تو صحیح ہے لیکن وہ بھی تو آئیں گے اس طرف ہو گئے تو بتاؤ پھر یہ بتاؤ کہ آنے والے عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ سلام کا دوبارہ جنم ہے اور یہ بتاؤ کہ اسی شخص کو نرس مہا ونکٹیش ورہ آتار وامن آتار دتہ تریہ کل کی آتار یونان میں زیوس ایجپشن میں آسیریز بدھیزم میں میت رہیا اسی شخص کو ٹبٹ میں جیسر خان اسی سخص کو جیپنیز میرا بنسوس اسی شخص کو ایک ہی شخص کو اتنے ناموں سے الگ الگ نشانات کہاں ہے وہ فورے ہنڈر پرسن فٹ بتاؤ بتانا پہلے خوران سے پھر حدیث سے پہلے پھر اس کے بعد سپورٹنگ میں ان اہل کتابیوں کو جنہوں نے خوران حدیث کو ان کی باتیں بھی ثابت ہوئی بتاؤ میچ کر لیا اگر مسیح دچال کے نشان پھر تین سو نامیز پھر اس کے بعد یعنی اس کے سیکنڈ پوائنٹ مسیح مہدی علیہ السلام کے نشان پھر تین سو نامیز یعنی تین طرف زمین کا دھرز جانا ہو گیا اب دابت المین الرس کے نشان یعنی تین سو نامیز مسیح دچال کا پانچ ہو گئے اب چھٹا تو یہ بتاؤ کہاں خوران حدیث میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی مور بن کے گواہی دیں گے وہ بھی ہندوستان میں تلنگانہ اسٹیٹ میں نلغنڈ ٹسٹک میں بھونگی رہ گری سپورٹ کے اوپر مزاق کوئی سوچا بھی نہیں آج تک بتانا کسے بتانا خوران حدیث سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ صفہ پہاری پھٹے گی تو وہاں سے دعوت الملن الرز نکلے گا چاشت کے وقت یعنی فور نون کے وقت یعنی دو پہلے اور اس سال عید بکری جو آئے جمعے کے دن آئے ہندوستان میں اور وہ ایسا علاقہ جو اطراف میں بیزرڈ رہنا یعنی سنسان علاقہ جہاں پر مٹھی اور سینڈ رہنا رد وہ واقعہ ہندوستان میں ہوگا وہ خواب کی تعبیر یہاں نکلے گی اور وہ اس وقت مہدی کے پکارنے پر اللہ کو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام کو مور بنا کر اس غرخط کے جھاڑ کے پاس یعنی غرخط باکس ٹری کے ذریعے اس ویسٹن پہاڑی کے طرف سے جواب دے گا یہ کہاں لکھا ہے کیسا لکھا ہے ذرا بتاؤ کیا یہ واقعہ ہندرڈ پرسنٹ خوران حدیث سے ہوا کیا ہندرڈ پرسنٹ ہوا ٹھیک تو دعوت سابط ہو گیا مسیح دجال سابط ہو گیا عیسی مسیح مہد سلام سابط ہو گیا اب عیسی ابن مریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابط ہے کیا وہ بتاؤ ہم تو یہ سنے ہیں کہ عیسی ابن مریم کو اللہ نے آسوان پر اٹھا لیا ان کو شبا ہو گیا تو یہ کہاں لکھا ہے کہ اٹھانے سے پہلے اللہ وفات دے گا دیکھئے بارش کا مسئلہ ہے یہ بے شک ایک اللہ کا نشان ہے اور بادل صرف اسی علاقے پہ آئے ہیں دیکھئے آپ اور دیکھئے بارش آ رہی ہے الحمدل اللہ حضا من فضل ربی یہ گوالی اللہ کی طرف سے اور بادل آپ دیکھے کہ چھتری بنے ہیں الحمدل اللہ حضر اٹھو میرے بچے اللہ کی رحمت لے 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 جلی جلی مطلب یہ کہ مسیح دجال ہنڈر پرسن ثابت ہو گیا کیا پہلے کبھی ایسا واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا کبھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیا واقعہ میں یہ واقعہ دو ہزار پندرہ میں دابت الملل ظاہر ہوگا لکھا ہے حدیثوں میں کیا مسیح کا ظہر دو ہزار بارہ میں چالیس سال لکھا ہے گھر سے اسے باہر نکالا جائے گا کیا یہ واقعہ ہو گیا وہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ کو خواب میں جو مکہ مدینہ بتایا گیا خستنطنیہ بتایا گیا جو عراق بتایا گیا جو بولا بتایا گیا اسفہان بتایا گیا یہ پورے واقعے تو اس طرف ہونا تھا اس کی تعبیر ہندوستان میں کدھر سے نکل گئی اس کی کیا دلیل ہے بخار شریف کتاب تعبیر کی کتابوں سے واقعات تو پورے وہی ہوئے جو اللہ کے نبی نے خواب کے ذریعے بتایا لیکن جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے وہ تمثیلی ہے کیا کیا اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنے والی تھی اسی لئے اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مشرقین کو منافقین کو ہندوستان میں جمع کیا انڈونیشیا سے بھی زیادہ مسلمان دیتے ہیں ہندوستان میں الحمدللہ حاضم فضل ربی کل بھی بارش نہیں تھی یہاں پر پرسوں بھی نہیں تھی اور واقعی آج اسی وقت پر اللہ تعالیٰ جو دے رہا ہے ویڈیو جاتے اب ذرا غور کر یہ کرنا کیا ہے بھائی یہ جس میں بارہ سے چودہ کروڑ شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک امام مہدی غیب کو خیالی بنا کر رکھا ہوا ہے وہ منتظر ہیں ٹھیک ہیں اور تقریباً پانچ چھے کروڑ مسی دجال کے فالوورز ہیں جو جھوٹے مسی کو مان کر چل رہے ہیں یہی پر تقریباً بیس کروڑ ہو جاتے ہیں اب بجگے ایک سو ساٹھ کرو یہ بہتر فرخوں میں یا اکیتر فرخوں میں بٹے ہوئے ہیں کوئی ان کا ایک امام نہیں سب تھالی میں کی بیگن کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے لڑک رہے ہیں پورے کے پورے گمراہی کا شکار حدیث نبی بہتر فرخے پورے جہنمی ایک وہ جو جماعت ہوگی اور وہ جماعت کے اوپر خبزہ کیا ہوا ہے مسیح دجال جماعت احمد یا پر تو ہو گیا کیا اس سے آیات کبرا ہیں یہ موجودہ ہے خوران کا حدیث کا اللہ کا اس کو دیکھ کر دو سو کروڑ عیسائی اللہ اکبر کہہ کر خوران حدیث کو اٹھانے اٹھانا پھر ستر کروڑ ہندوز خبول کرنے ہی کرنا کیونکہ ان کا شیو بھگوان کوئی اور نہیں میں مسیح مہادیو میں آ چکا ہوں پھر بدھمت کے پینتیس کروڑ بدھ دیس کا میتر یا خود دیکھ وہ مومین ہیں جو قرآن حدیث کو مانتا ہے یعنی جیزس کریسٹ ہے عیسائیوں کا اور مسیحہ بن دیویڈ مسیح ابن داؤود ہے یہ ہوگیوں کا وہی مسیح یعنی میں پھر ہوگا کیا حجت اللہ کی پوری ہو جائے گی ان کے اوپر اب ان میں سے کتنے ایمان میں آتے ہیں یا نہیں آتے یہ آیات کو دیکھ کر یہ اللہ کے نشانیوں کو چمتکار آیات کے معنی چمتکار میرے اکلز کو دیکھ کر اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے دیکھ کر جتنے آگے آگے جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جہنم کا ساتھ درجہ رکھ دیا مطلب یہ کہ یہ تعیید میں ہے اسلام کی ہنڈیڈ پرسنٹ مطلب یہ کہ کوئی نئی شریعت تو نہیں نہیں بلکل نہیں بلکہ وہی نبی کی شریعت کی شریعت کے تصدیق ہے یعنی سرٹیفیکیشن ہے مطلب یہ کہ اسلام کا اس میں کوئی نقصان نہیں بلکل نہیں مسلمانوں کا کچھ نقصان پورے فرقوں کو ایک کرنا پہ کیسا ایک کریں ہمارے گروپ میں شامل ہوں گے پورے تو ایک ہو جائیں گے سب کو تو ایک ہو سکتے نہیں ایک پانی کا جہاز ہم بنے ہیں سپوس پوروں کو اس میں چڑھنا ہے جو چڑھ گیا وہ بج گیا جو چھڑ گیا وہ گیا تو اور میرے بارے میں نیوز سنتا ہے یا سننے کے بعد آوائٹ کرتا ہے تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا یہ قرآن حدیث کہتا ہے عیسی ابن مریم مہدی بن کر آنا اللہ کا رسول ہے یعنی بھیجا گیا ہوا خاصد ہے مگر نبی نہیں کسی بھی خسم کا جو اللہ دشمن اور وہ اللہ کہتا ہے اس کے آمال کو غارت کر دے گا سور قہل میں کہتا ہے مطلب یہ کہ مانو تو جہنم سے بچنا ہے نہیں مانو تو جہنم میں گنا ہے ہندر پرسن کھلی بار چل اللہ کا فرمان بھائی تو کریں گے کیسا تیخی گو اس کی ایک تو دشمن ہر طرف ہے بدنامی بہت ہو چکی ہے کیس ہے اب تیخی کیسے کریں گے پہلے خوفیہ آپ کو تیخی کر رہی ہیں خود جب آپ کو لگے ہاں بھائی واقعی دنیا اس وقت 99.99% اس وقت اندھکار میں ہے مسجدیں بڑی بڑی ہیں ایمان ان میں نہیں مسجدیں بڑی ہیں تو ایمان ہے چندہ دیتے ہیں تبی تو مسجد بنتی ہے لیکن یقین نہیں کرتے وقت نہیں لگاتے کوئی جمعہ کا مسلمان کوئی نام کا مسلمان ادھور مسلمان نہ خوران کو پڑے ہیں ترجمہ سے بہت سے ناح دیس ٹھیک ہے علماء لیکن ان کو بھی مجھ سے سیکھنا ہے کیسا علم تو موجود ہے ان کے پاس کنفیوزنز کا سکار ہیں ان کو آنکھے ظہور ہونا ہے علم کا ظہور مسیحہ کے آنے سے ان کے پاس لکھا ہے دمشق کے مشرقی علاقے میں سفید منارہ کے پاس مسجد اقصہ ہوگی فجر کے وقت وہاں مسیحہ ناصر ہوگا یعنی اترے گا جب مسیح دجال موجود ہوگا وہ تو آسمان سے اترنے کی بات ہو رہی نہیں ناصر کے معنی پیدا ہوکے ظاہر ہونے کی بھی ہوتے ہیں تو مسیح دجال کا سفید منارہ کہا ہے وہ گرداز پور خادیان پنجاب انڈیا میں ایسٹرن سائیڈ آف ڈامیس کس ایسٹ ڈامیس کس کے بلکل ایسٹرن سائیڈ اگر آپ ورل میپ سے دیکھیں کب ہوا یہ واقعہ 1991 دلیل پوری موجود ہے یہ بہت بڑا کنفیوشن ہے ضرور چودہ سو سال سے چودہ ہزار سال سے آدم سے لے کے آج تک اس مسئلے کو انبیاء بیان کرتے آئے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم بھی تذدیق کرتے ہیں اور نشانات دیتے ہیں تو وہ راز تو کھل رہا ہے تو چودہ پندرہ اچھا تو پہلے جب خود آپ تیخیق کر لیں گے تب کیا ہوگا آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی ثابت تو ہو رہا دعوت اللہ ثابت تو ہو رہ مسید دجل ثابت تو ہو رہ سب کچھ لیکن علماء دن کیوں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ حدیث میں لکھا تو پھر کرنا کیا ہوگا بہت آسان یہ ہیں دولت کے پجاری وقت دیں گے نہیں تیخیق کرنے کیلئے بلائیں گے تو بھاگیں گے ان کو چھوڑی ان کو لیں گے چھوڑیں گے کسی کو نہیں انشاءاللہ جب قرآن حدیث کے یہ ماننے مفتی عالم بنے پہلے آپ تحقیق کریں گے تو آپ پتا چلے گا ہاں معاملہ تو صحیح عیسی ابن مریم نازل ہو رہی اور وہ مہدی پیدا ہو رہی تو مطلب رین کارنیشن سکرچول ہے اب اس کا خوران سے پروف حدیث سے پروف پھر خیامت کے دن جو اٹھنا ہے انگلی سے انگلی جوڑ دیں گے ہٹی سے ہٹی جوڑ دیں گے مٹھی میں سے اٹھائیں گے وہ بھی ہے وہ بھی ہندر پرسنٹ کرے اس معاملے کے بعد کا واقعہ وہ بھی ہے بھائی بھوڑا کنفیوزن ہے بھوڑا ہے تھوڑا کنفیوزن ہے لیکن سلاحیت سے بڑے سے بڑے گچھے مطلب پرابلم سالو ہو جاتے ہیں تو کرنا کیا ہوگا آپ کو یقین آگیا سمجھئے کہ آپ سیونٹی پرسنل یقین آیا اب علیگر مسلم یونیورسٹی میں کئی ہزاروں پی ایچ ڈیز نکلے ہیں ہم ان کو اس تیخیق پر بٹھانے کے لیے خرچہ کر کے ان کو تیخیق پر دس پندرہ دن کی بٹھانا ہوگا دیپارٹمنٹ آف تیولوجی ہے جو انڈیا میں بھی مشہور ہے یہ مسلم علیگر یونیورسٹی اور پاکستان میں بھی مشہور دس بارہ لوگوں کو یا سات آٹھ لوگوں کو آپ کی اپنی چوئس کے لیکن مفتی بھی جو ہوں کم سے کم اسلامی لٹریچر سے وقفیت رکھتے ہوں مفتی اگر نہ بھی ہوں پوری طریقے سے ان کو بڑھا دیتے ہیں تیخیق پر میرے ساتھ تو یہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ان کو خانون معلوم ہیں یہ نیوٹل ہو کے پوری تیخیق کر کے جب یہ ریپورٹ آپ کو 75% بھی کلیر دیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ان کے اپنے اخیدے کی وجہ سے کوئی خدا مجھ نیچ یقین نہ کرے لیکن تب مفتی حضرات top most مفتیوں کو جو کہ انگلیش جانتے ہو اور گریجویشن کرے ہوئے مفتی حضرات جنہوں نے اپنا دماغ زیادہ لگایا ہو کتابوں کی تیخیص میں وہ حضرات جب دین اسلام کو سمجھ کرتے ہیں تو بہتر انداز سمجھتے ہیں ان کو پھر ہائر کر کے سیکنڈ سٹپ جو دس دن کے لیے کافی ان کو بٹھائیں ان پی ایش جس کے ساتھ پوری ریکارڈنگ کیمرا آس آن پورے لائٹس کے ساتھ میں بھی بیٹھوں ساتھ میں ایک ایک بات کی تیخیص کتابیں پھر سے میں دہرہ دوں کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم ابن ماجہ ابو دعود شریف مشکات شریف مسنت احمد بن حنبل نسائی موتا امام مالک موتا امام محمد بہار لنوار جو شیعوں کے پاس ہے وہ بھی سہی نکلے کالے چور کے پاس اگر سونا ہے تو کیا سونا نہیں ہوگا ہاں وہ بھی سہی نکلے سیوتی نویم بن حمد مستد الحاکیم کنزل امال یہ چودہ پندہ کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ان پوروں کو لائے ریفرنسز میرے پاس پورے موجود پورے ہنڈر پسند پھر قرآن کو پہلے رکھیں پھر کتاب الفتن کو جس میں جو چیکٹرس ہیں خربے خیامت کی نشانات پورے جمع کریں وہ جو آلڈی میں کر رہا ہوں جو میں پیش کرتا ہوں وہ خالی چیک کریں گے کہ صحیح کرایا غلط یا اپنے گھر سے بنا کے لیا یا پہلے سے موجود وہ چیک کر لیں گے پھر پھر اس کے بعد بائبل کیونکہ دو سو کروڑ عیسائی ان کو بھی بچانا ہے اس سے ثبوت مسیح دجال کے مسیح سیکنڈ کمی پھر تورت زبور زبور یعنی گانے جو اللہ کی شان نے گائے گئے گانے گانا تو حرام ہے اللہ کے راستے میں صرف جائز ہے یہ حدیث شریف یہ گانا بجانا خود اللہ نے سکھایا انسان اس کا میس یوس کرنا شرق کے لیے بہیائی کے لیے وہ حرام اور عبادت کے دوران جیسے مسجدوں میں کر رہے ہیں نماز کے وقت کر رہے ہیں پانی پینا تو جائز ہے نا اب نماز پڑھتے وقت تو پانی تو نہیں پین گا پھر پھر اب آپ دیکھ لیجئے یہ تیخخ مکمل ہو جانے کے بعد تورت انجیل زبور وید پرانوں سے تیخخ ہو جانے کے بعد علماء دن مفتی حضرات بیٹھ گئے سیکنڈ فیس میں مگر بیچ میں لوگ پھلیں کہ اے یہ شخص پاہ گا لے اے چھوڑو ویٹ سارے لاکھوں الزام بازو اوکے خبول کریں گے اس کو پہلے اس شخص کی پوری تیخخ تو کرنے یہ جو پی ایس ڈی ہیں سینٹ بنے بیٹھے ہیں انہوں نے ڈگری کوئی مکھی مار کے حاصل نہیں کیے نا یہ تو راب دین اللہ کے راستے میں لگایا ہے ایسا بول کر مفتی حضرات بھی یس بول نہیں پڑے گا بچنے کا کوئی چانس نہیں یا تو پھر کوئی نئے نشان لکھ رہا ہے یہ اپنے گھر سے بنا جا کیونکہ ہنڈر پرسن تو دلائل میں نے پیش کر دی اور ہنڈر پرسن پکے ٹائم پیریٹ کے ساتھ اب وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے امت کو دیڑ دین کا وقت دیا تھا یعنی زیڑ ہزار سال لیونار یعنی خمری جو تقریباً چودہ سو پچاس سال سال ستر سال یہی ہوتے ہوں گے پھر وقت تو ہو گیا نا اور بائیبل نے بھی یہی وقت دیا تو پھر ہو گئے نشان مسیح دجال سرٹیفائیڈ دعوت الملہ ارد سرٹیفائیڈ یاج ماج سرٹیفائیڈ مسیح مہدی مہدی سرٹیفائیڈ تین طرف سنامی سرٹیفائیڈ اور آگ سرٹیفائیڈ اب دھوان عذاب اس کا انتظار تو منافق کریں گے اب کیا ہوگا اس سے اب جب یہ علماء دین مفتی حضرات پی ایج ڈی جو کے پوری تحقیخ انویسٹیگیشن کی آخری لیول کراس کر دیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ ضروری جب یہ دیکھ لیں گے کہ آنے والا مسیح ہی مہدی ہے اور وہ کلینشیو آنے والا تھا اس کی بشارت نو علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی اور وہ نون عربی ہونے والا تھا وہ ہندوستان میں آنے والا تھا اور وہ مسیح دجال کے گروپ میں ہی آنے والا تھا موسیح علیہ السلام اور فیرون کی کہانی کو نئے انداز سے دورانے کے لئے تو پھر کرنا کیا ہوگا سب کو دیکھئے ایک ہوتا ہے ایک کلاس ہے اس کے اندر کئی سوڈنٹس ہوتے ہیں سو سوڈنٹس اس میں سے دس بارہ فرس کلاس آتے ہیں یا پچیس تیس فرس کلاس آتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو رینک مار جاتا تو رینک ماننے والے 1 2 3 کو لے اسی تیری سے یہ جو پیش دی حضرات مفتی حضرات رہیں گے یہ رینک مارنے والے لوگ ہوں گے پوری امت کے کیونکہ وہ ہدیث خوران ساری جنیا میں موجود ہے وہ تو بدلے نہیں نہیں تو یہ جب بولیں گے سرٹیفیکیشن اپنے چھاپے کے ساتھ تو اب جب جاہل جب کم اخل والے سوڈنس مفتی حضرات علیم حضرات کو بولیں گے کہ یہی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے اور دعوت المنرز یہی ہے جبریل علیہ السلام کا مور گنت غوائی دینا اور یہی مسیح دجال مرز غوام محمد خادی نہیں ظاہر ہو چکا ہے وقت نکل گیا ہم ایمان لاتے ہم ساتھ ہوتے ورنہ جہنم میں جانا ہوگا تو پورے جاہلون ایک طرف آ کر کہیں نہیں یہ غلط ہے تو یہ علماء دین جو رینک ہول درس ہوں گے وہ بولیں گے میرے ساتھ تم جاہلون اگر ادھول علم رکھے اللہ کے لئے اتنے جذباتی ہو کر مرنے مارنے کو تیار ہو تو ہم رینک ہولڈرز تحقیق مکمل کرنے کے بعد قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے بعد تمہارے سے زیادہ ایمان والے ہیں تم تو مرنے مارنے کو تیار ہو ہم دونوں کے لئے تیار ہو کر ہی شروع کیے تھے تحقیق اب ہم تم کو صدھار رہیں گے یا پھر تم مرو اندھی لڑائی لڑکر جہنم کی موت کیونکہ جاہل منافق جو کہ اہل کتاب ہے وہ جہنم میں کیوں جاتا ہے کیونکہ وہ مگر ہے اہل کتاب ویسے یہ مسلم اور دوسرے لوگوں کا خشر ہونے والا ہیں اور جائیں گے یہ جہنم میں جیسے واقعہ ہوا تو مطلب تیخیق کرنا ہے جی اس کے لئے تو اللہ تعالی سے میں شروع سے دعا کی کہ اے اللہ آج دکٹر شفی صاحب کو آپ میرے کو علب کر رہے تو میں دعا کر کہ اللہ ان کو اتنی دولتیں دینا اتنے طاقت دینا اور اتنی عمر بھی دینا صحت بھی دینا ان کو بھی اور ہم کو بھی کہ پھر ہم ملیں اور یہ اس برکت کے لئے آپ اس کام کے لئے برکت یں دیجئے کامیان بھی دیجئے پیسہ دیجئے اور میں لگا اللہ کے کام پر پوری تری خصی اوپر نیچے جیسا بھی کرتے کرتے اور آپ لگے دنیا بھی مام لے اللہ تعالی جو بھی دیا اللہ کے پاس حساب بہترین ہے اور آج اگر وہ دعا آپ نے کہی تھی جب آپ ایک جیپ دیئے تھے مجھے ان کو بٹھا کر لے جانے کے لیے محمد صاحب کو جو ایمان لے آج تو راستے میں جب گھر پہ رکھا تو میرے بھائی نے جیپ کو بینہ اجازت اسٹارٹ کر گیا اور اس کا اسٹیڑنگ نکل گیا تھا تب مجھے تھوڑا شرمین دے کی ہوئی تھی میرے بھائی نے اسی حرکت کر دی لیکن میں سوچا کہ اللہ کے خاص بندے دکٹر شفی صاحب گاڑی ایک نیک نیتی سے دی تو ہو سکتا کوئی آنے والی بلا ان کے بچے پر بچوں پر یا ان پر اللہ نے وہ اسٹیرنگ کو توڑ کے ظاہر کر دی ورنہ خدا خاص تا کوئی یہ نتیجہ بھی نہیں تو پھر آپ نے اسے ریپیر کیا صحیح ہو گئی یا آپ نے بھی اندازہ لگایا ہو گا میری میری میموری بہت پاک سے ماشاء اللہ پھر آپ نے دیکھا ایک وقت کہ یہ شخص ایک مسئلے میں قسم کھا رہا ہے کس لیے مجھ سے اللہ نے جہاد ایک برد پر تھام کیونکہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو تقییہ یہاں پہ اللہ نے کروا دیا یا شیطان گھنرا طرح کیونکہ قرآن کی آیات کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جب وہ دنیا کی تمنا کرے تو شیطان نے اسے کچھ ملا کے نہ دیا ہوتا ہے پھر اللہ اسے کھینچ لیا ہٹا لیا مہدی کے معنی ہے ایکٹر اوف اللہ اس کی دیریکشن پہ عمل کرنے والا سینز کے اوپر چلائے جانے والا خود سے نہیں اللہ کی طرف سے اور دیریکشن وہاں سے ہے ہدایت اور یہاں سے عمل کر رہا ہے میرے بیویوں کا آنا نو بار توریت میں ذکر ہندویزم میں ذکر نو بیویوں کے نام سے اور اس کا ذکر حدیث سے بھی اور اس سارے نشان ثابت ہوتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے بھی اگر میں ثابت نہیں ہوتا میرا دعوت شوٹا ثابت ہوتا ہے تب جو علماء دین اور آپ بولیں گے کرنے کے لئے تیاب توبہ پوری طریقے سے ہوش و حواس میں لکھ اقیدہ کے ساتھ باخیدہ سیل کے ساتھ اعلان کے ساتھ جو کبھی نہیں ہونے والا انشاء اللہ خیامت میں بھی نہیں ہو سکتا یہ یہ میرا آفیدہ ہے کیونکہ سچ جب ظاہر ہوتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا کسی بھی انگلز کچھ لوگوں کو برداش نہیں ہوتا ہے تو یہ جو پی ایچ بی اور پھر گریجویٹڈ مفتی حضرات کا گروپ مل کے بیٹھے گا دنیا کے سارے عالموں کو مفتیوں کو یہ جواب دے گا ان کی تیخیخ جواب دے گی تو میں نے اندھوں کو بے وخوفوں کو جاہلوں کو انوائٹ نہیں کیا بیٹا بھٹا پلیز پلیز مت کرو میں نے پی ایچ ڈیس کو سینٹسٹ کو خیال آجس کو انوائٹ کیا ہے جس کے پاس ہیرہ ہوتا ہے وہ خابیل ترین جہوریوں کو انوائٹ کرتا ہے لہٰذا تب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ مسیح مہادی یعنی جیز کرائیس ہندوستان میں یہاں پر ہنڈر پرسن ثابت ہوتا ہے اب تک ایسا کسی کے ساتھ ثابت نہیں ہوا تاریخ میں اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا اب خوران حدیث ہم اہلے کتاب ہیں اسی کو مانتے ہیں بیٹا بیٹا ہٹائیے باز سکتا بچے کھیل رہے ہیں لگ سب اے ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ایسا ہاتھ باتا بھیگو مد بیٹا ادھر آجو میرے بچے آو میرے بچے بھیگو مد بیٹے بھیگو بیٹے بھیگو بھیگو اللہ کی رحمت بھی آجو اللہ 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 جو بھی میریکلز کے ویڈیوز ہیں یہ تو صرف 10% ہے شاید بہت زیادہ تمہیں ریکارڈ نہیں کر پایا بہت نہیں کر پایا اللہ تو اب آپ دیکھ لو سب یہ خاص طور سے آج ہی کے دن میں بنا رہا ہوں ہیں تو مطلب یقین کریے کہ اللہ کسی پر جب انام کرتا ہے تو اس انام کو خبول کرنا خوران سے ثابت ہو گیا حدیث سے ثابت ہو گیا سپورٹ میں بائبل سے بھی ثابت ہو گیا سپورٹ میں وید پرانوں سے ثابت ہو گیا نوو علیہ السلام کے صحیحوں سے بھی سپورٹ میں گریس سے یونان کے مذہبی لوگوں سے مصر کے لوگوں سے جس کو فیرونی لوگ تھے اس سے ثابت ہو گیا بدمت کی کتاب سے ثابت ہو گیا بودی سے اب کیا پروبلم ہے اب کیا نیا کوئی ایسا خیالی شخص آئے گا یا اللہ بنا کے بھیجے گا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آخر آپ بھی ایک سینٹس ہیں ایک گریجویٹ ڈاکٹر ایک سٹیفائیڈ سینٹس خدمتیں خلق کر چکے ہیں پیشنٹ کے چہرے کو دیکھ اس کے حرکتوں کو دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں پوری کتاب کی طرح اس کے نفس کو دیکھ کر اس کے حالات کو دیکھ کر ماشاء اللہ سے جان لیتے ہیں میرے چہرے سے میرے بچوں کے چہرے سے ایک وقت سے اس ویڈیو سے کیا آپ کو ایک حق کی بو ایک حق کی خوشبو نہیں آ رہی اللہ کی خسم ہے اللہ اکبر پھر یہ ذلت کیوں اتی بیزت بھی کیوں جب لوگ حملہ کرے تو پھر ان کی بات کیوں مانے اس کو تخیہ کہتے ہیں کیونکہ میں کوئی کرائم نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں پھر سے اٹیم تو مڈر یا مڈرس نہیں مڈر تو کبھی میں کیا نہیں یعنی میں اپس میں کسی کی جان نہیں لینا شارعہ روزہ تھا سات دنوں سے ہندے ہوئے یہ بھی نشان دکھا ہوا ہے حدیث میں بھی کالا شکھامی کا دن بھی لکھا ہے پھر مارس دو ہزار سولہ جو ہوئے پھر اٹیکس ہاں زبر وہ اغد ہی کیوں نہ کرا دے کسی کا وہ اغد کو بھی حرام کرا دیا جاتا ہے اللہ حب تو پھر تو پھر وہی آپ اور ہم مجاہد عظیم جہاد اغبر اور دنیا بیٹل فیلڈ جب آپ یہ چند پی ایش ڈی عالموں سے مختیوں کے ساتھ عالموں کے ساتھ مختیوں کے ساتھ میرے ساتھ اپنے اہل خاندان کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ پھیریں گے جنگ کے لیے علمی جنگ کے لیے تو آپ کو نظر آئے گا ایک اتنا بڑا پاپولیشن جو سات سات سو کروڑ سے زیادہ یعنی ساڑھے سات ساڑھے سات سو کروڑ سے زیادہ جس میں جس کو فتح کرنا ہے آپ کو اور ہم کو مل مطلب اتنے بڑے سمسار کو فتح کرنا ہوگا یہ یوں تو سکندر آزم بھی ہوئے اور ایسے سکندر کئی ہو چکے لیکن یہ وہ جنگ عظیم ہے ایسی جنگ آدم علیہ السلام سے لے کر خیامت تک نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے میرے بات انشاء اللہ کے وعدے غلط نہیں انشاء اللہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں یہ فتح کروا دے انشاء اللہ آمین انشاء اللہ لہذا تو مطلب جو سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں سینٹسٹ کا گروپ ہے جو علماء دین و مفتی حضرات ہے وہ کوئی جالی سرٹیفیکٹ والے تو نہیں وہ وہی پڑے وہی احادیثیں پڑے وہی قرآن پڑے وہی کتابیں پڑے وہی ان کا ایمان جو ہمارے ساتھ ٹھہریں گے سپورٹ میں بغیر کرپشن کے کیونکہ کرپشن حرام ہے اسلام اور یہ سارے دنیا میں بھی کئی لاکھ مفتی حضرات ہیں کئی لاکھ علماء دین ہیں کئی لاکھ حافظ قرآن ہیں اور جتنے لوگ اہل کتاب ہیں کہ موپس آخری مسیح آئے گا مہدی آئے گا شیوہ آئے گا گل کی آئے گا فلا فلا لکھا ہے ان کو سمجھانا ہے جی ہاں سیکیور طریقے سے اب دیکھئے سیکیورٹی رکھنی ہوگی پہلے آپ خود پہلا اسٹیپ دوسرا پی ایش ڈیز کو مسلم علیگر یونیورسٹی کے جو کیونکی تنخواہیں دردر دو دو لاکھ روپے ہیں وہاں پر تو ان کو ہیرنگ کرنا ہوگا آپ بولیں گے کہ یہ سو پیسہ میں کیوں خیامت میں اس کا صلح ملے گا اگر ناکامی ہوتی ہے بھی تو کئی گنا بینیفٹ لکھا ہے اگر کامیابی ہوتی ہے بھی تو کئی گنا بینیفٹ ہے کیونکہ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے خرچے کے مطابق آپ کو دیا جائے گا اللہ ہو اکبر تو مطلب ان کو ہائر کرنا ہوگا ایک ٹیم بنانی ہوگی سیکریٹ لی پیشن کے ساتھ اور ساتھ میں خلطی سے بھی علماء دین کو نہ بیو بند کے نہ سہارن پور کے نہ پاکستان کے نہ انڈیا کے نہ ندوا کے نہ جام نظام کے میں ان کے آپ باتشیت کی ریکارڈنگ سنا دوں گا تو ان کو خصے میں آجائیں گے سمجھے نا ان کو نہیں پہلے اسلامی ریسرچ سنٹر کے مسلم انلی گر یونیورسٹی کے پی ایجڈی کو اس کے بعد نیکسٹ کچھ سرٹیفائیڈ گریجویٹی مفتیز کو ان میں ملا کر چک کروانے کے بعد عام عالم دین اسلام عام عالم اسلام میں اس کا اعلان تو کون کون شامل ہوگا آئی او سی 57 اسلام کنٹریز کو شامل ہونا پڑے گا بادشاہ کو ڈکٹیٹر نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے پاکستان کو محمد یعنی سلمان کو بھی کنگ سلمان کو بھی اور پاکستان کے محمد عمران خان کو بھی مگر خون خرابہ نہیں صرف محبت سے جنگ جی جائے گی اور انصاف سے اور حق سے اور قرآن حجی سے ہتیار ہوگا مطلب جس کے وہ منتظر ہیں اسی کے ہندوستان میں لوگ پجاری ہیں شیوہ کے ہاں اور الے خان دن کے تو مطلب کمپرومیس ییس تو ایسے تو پہلے سے پرائم نیرندر موڈی شیو بھکت ہے یعنی میرا بھکت ہے انڈیریکلی تو مطلب یہ کہ ساپ بھی مر جائے نہ مرے اس کا زہر نکال کے صحیح جگہ استعمال کیا جائے اور لادھی بھی نہ ٹوٹے سمجھے آپ تو اس پروجیکٹ میں کیا خرچ آسکتا ہے دیکھیں اگر وہ پی ایش ڈیس کو آپ اپنی طور پہ کہ آپ کو ایسا نہ لگی کہ میں نے ان کو سکھایا نہیں آپ اپنی طور پہ پرسنل ایک وزیٹ کر کے یا ان کو اپنی طرف کال کر کے ان کے لئے ٹکٹ بک کر آکے بلا کے ملافات کر سکتے ہیں بلا کے ملافات کر کے ان کو آفر رکھ سکتے ہیں اب لوگ بلیں گے ٹائم نہیں ہے پلانے تو ٹھیک ہے پچیس تیس لوگوں سے کانٹیک کریں گے تو سات آٹھ لوگوں کے پاس ٹائم نکلی آ جائے گا ان کی فیز جو بھی ہے دیکھیں منافق یعنی منافقوں کو نہیں مناسب فیز وغیر دیکھیں جو بھی لاگ دو لاگ جو بھی ہے آپ خرچہ کرنا چاہتے جیسا بھی فری میں جو بھی آجاتے ان کو ایک تحقیق پر بٹھا دیں دس دن اگر آپ بولیں موضو صاحب موضو دیانی مسیح کو کہتے ہیں عبرانی میں جو میرا نام ہے ودود سے موضو مسیح کے معنی مسیح بیلو آف اللہ اب لوگ اسے پھیری لگانے والا مردے کو زندہ کرنے والا کل کریں خان مطلب اسرائیل یعنی شہزادہ تو پھر اسرائیل کیا ہے یہ کیا ہے لکس یہودی کیوں کیوں یہی حدیث میں لکھا ہے بنی اسرائیل لکس ہوں گے یعنی 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 دو خسم کے ایک وہ جو ایمان لے آئے اور ایک وہ جو ایمان نہیں لائے یعنی جو اسرائیل لوگ ہیں جو میں بھی ہو سکتا ہے تو مطلب یہ کہ اس سے کیا ملے گا پہلی بار تو دنیا بھی اعتبار سے آپ دیکھیں آپ کا investment سپوز اس project میں 25 30 لاگ ہو جاتا ہے یا کوئی فلیٹ بگ جاتا ہے اللہ کے راس میں شہید ہو جاتا ہے سپوز ایک اگر یہ سکسس ہو آپ کی نظر اگر 100% صحیح نکلتا ہے تو دنیا کا ہر investor آپ کی اس mission سے جڑے گا کھر بور روپے کا investment ہو گا ہر انسان کو گھر روٹی کپڑا مکان فون ایک گاڑی اور پینشن سب کو اور جو جمع کر کے رکھنے کا جو سلسلہ وہ ختم اور پور ایک مسیح کینڈم اس سرزمین پر خائم ہوگا جہاں پر کوئی چوری نہیں کرے گا کوئی اپنے بھائی کو بھوکا نہیں دیکھے گا انشاءاللہ کوئی زنا نہیں کرے گا کوئی شراب نہیں پیے گا سمجھ رہے ہیں آپ میں اگزیمم اور جتنی نیکیاں اکاؤنٹ میں پڑھیں گی آپ کے اور ہمارے اور آنے والی نسل کے اس کا حساب تو اللہ کے پاس یہ پھر کیا ہوگا پھر اللہ ہم کو لمبی زندگی عطا کرے اس دنیا میں بھی آخرت میں ہمیشہ کی تو زندگی کا وعدہ ہے جھگڑا ہی ختم اے بچو جی تھوڑا سا بچے ڈسٹ اپ کر رہے تھے ویسے مجھے سات بیٹی ہیں اور سات بیٹی دیا ہے اللہ میری جو بڑی بیٹی ہے وہ پہلی بیوی کے پاس ہی ہے اور وہ اس وقت کینیڈا میں ہے لیکن میرے سے کوئی ویڈیو بنانے کی عادت پڑ دی ہے الحمدلللہ تو اب مطلب یہ کہ اگر سپوز اس کے وعدے کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں مہدی ہوں فلا فلا تب آئی نہیں سکتا کیونکہ ٹائم باؤنڈڈ سینز ہیں ٹائم پیریئیڈ باؤنڈڈ سینز دو ہزار بارہ نکل گیا دو 1991 نکل گیا 2015 نکل گیا دعوت مینر ارز کا سین دو ہزار بارہ کا سین مسیح مہدی کا زہور کا نکل گیا جو میرا ہو گیا 1991 میں مسیح دجال کے شلاف سین تھا ہو گیا اب بچے کا نشان آنے کے لیے یہ اگر پھر سے ہوگر کوئی آئے تو یہ جو میکزمم ثبوت ہیں اس کے سامنے رکھیں گے تو وہ سو فیصد جھوٹا دعوے دار ثابت ہو جاتا ہے نشانوں کے بنا پر اور اللہ تعالیٰ جب موجوزہ دیتا ہے تو کائنات کو آجس کر دیتا ویسا کرنے کے لیے یہ موجوزہ ہے میرا آنا میرا کل اور وہ بھی ایسا میرا کل جو کبھی بھی کوئی تحقیق کر سکتا ہے تو آپ سے گزارش ہے تو پھر اس میں فائدہ کیا ہوگا میں مجھے معلوم ہے فائدہ آپ کو معلوم ہے میرے سے زیادہ کیا ہوگا جنت جو ساری زمین بھر کے سونا بھی دیں گے تو جنت تو ملنے والی نہیں کسی کو لیکن یہاں پر تو اس عمل کے بدلے اللہ پکی کر دینے والا ہے ہمیشہ انشاء اللہ بھلکہ آل اولاد کے لئے بہت بڑے ریٹرنز ہیں heaviest investment یعنی heaviest income oriented investment ہوگا یہ کائنات میں سمجھے آپ ادنے سے ادنے جنتی کو بھی دنیا کی کئی گنا زیادہ جنت یعنی علاقہ ملے گا جنت میں یہ تو اللہ کا فرمان ہو چکا ہے حدیثوں کے مطابق تو لہٰذا اس میں اب اس کے بوجود بھی علماء دین میں اس سب ہونے کے بوجود بھی تھوڑا سا شک تھوڑا سا ایک خسم کی ہچ کچا ہٹ اور ایک خسم کا عجیب عجیب اجنبی پن محسوس ہوگا کیونکہ اب تک وہ عادی نہیں تھے نا ایسا دیکھنے کے وہ تو سننے سنانے والے تھے خیالوں میں خیالوں میں اب حقیقت آگئی ہے سامنے تو ماشاء اللہ اکبر یہاں تک یہ مسہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہاں تک داتوں میں سان جو سان ایسا نظر آئے گا یہاں تک کہ ہاتھ پہ نشان یہ ساری تیخخ میں ہوں گے میں آپ کو hypnotized یا biased نہیں کرنا چاہتا یہ تو تیخخ کے دوران investigations کے دوران ظاہر ہوگا لیکن اب یہ کرنا کیسے تو یہ پروجیک ہے یہ venture ہے اس کے نتائج یہ ہیں کہ بہت بڑے real estate projects آسکتے ہیں اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ سورج کا الٹھا ظاہر ہونا تھوڑا ڈیلے کر دے موخہ دے ساری دنیا کو توبہ کرنے کا اور دے گا انشاءاللہ کیونکہ ابھی دخان سور دخان کے مطابق تھوڑا ڈیلے ہے ہے وہ کذاب ہے وہ ادھر کدھر سے آئیں گا انڈیا میں وہ بھی تیلنگان سٹیٹ میں آپ اس کی باتوں میں مج جائیے وقت خراب بے کار اگر یہ بات ان کی سچ ہوتی تو میں یہ بات آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوتا اس وقت میں تحقیق عظیم کی دعوت نہیں دے ہوتا اس وقت میں دنیا کے پڑے لکھے سینٹسٹوں کو نیوٹرل ہو کر جج بنیں گے تو ہی ملے گا ان کا آخیدہ کچھ بھی ہو گا اس کو بازو رکھ کے وقت ہوسے اڑھنے کا نہیں یہ یہ پر وہ تحقیق کریں بھئی کتاب یہ بولتی ہے وہ پٹ ہوتا ہے ہوا دل نہیں کر رہا نہیں ماننا کیسے ماننا کیوں ماننا تو اللہ تعالیٰ جس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یعنی بند کر دیتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اب دل 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 کیا ہے یہ دل یہ وہی دل ہے جو دماغ کو بھی چلاتا ہے اسی لئے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر دل کا آیا ہے دل پر ہم نے اتارا قرآن تو دل کیا کرتا ہے پمپ کرتا ہے خون کو کہاں پر دماغ میں تو دماغ پر جا کے سٹور ہوتا ہے دماغ تو میموری ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کرنا ہے دل سے پمپ کیا جاتا ہے بلڈ اور بلڈ کے ذریعے وہ سارے سگلنس پہنچتے دماغ تو اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر خرآن اتارا دن کے دل پر اللہ تعالی نے ان کا دل دیکھا دل دل تو سائنس کہہ رہی یہ یہ بات میں میں پہلی بار ویڈیو بنا 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 کیا ہوں جب کہ بڑھ سائنٹیس اس کو سمجھ نہیں پائے تھی یہ مسئلے تو میں نے اس کو وضاحت کر دی کہ دل وہ ہی ہے جو دماغ کو بھی چلاتا ہے زندہ رکھتا ہے لیکن اس کو انرجی پروائیٹ کرنے والا یہ دل ہی ہے دل سے ہی وہ سنگل ٹرانسور ہوتے ہیں مائنٹ پہ جا کے اگر سپوز آپ بولیں نہیں مہدود چلو اس کے بہوجود بھی سپوز اتنہ سپ کرنے کے بہوجود آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تب کیا کریں گے جو آپ بولے وہ ہی کریں گے آپ کیا بولیں گے مہدود اتنے پی ایش ڈی ریسرچ کر لیے اتنے آلیم مفتی ریسرچ آپ میرا خرچہ کرا دیئے سب کچھ اس کا عجر تو اللہ دے دیں گا اب آپ آپ کے پورے اہل خاندان کے لوگ اور آپ کے ساتھ جو دو تین لوگ ہیں یا پانچ شے لوگ ہیں جو بھی جو پڑھے لکھے کافی ریسرچ کرنے کے بعد جو ساتھ ہوئے ہیں تو سب ایمان لالیجے دوبارہ اور ایک مسیحہ کے انتظار میں ہو جائیے جیسا سب علماء دین ہیں سب مسلمان ہیں ویسے خبول ہے لبائک اور کیا چاہیے تو اس میں آپ کو پوری ایک امت کو ایک شخص کو دو زخص سے بچانے کا سواب پوری ایک امت کو بچانا ہوتا تو میں میرے بچے پورے میرے اور جو لوگ ایمان میں میرے ساتھ ہوئے ہیں ان سب کو بچانے کا عجر ملے گا اس کا آپ کو پیار ہیں اس کے لئے یہ کئی مسجدوں کو بنانے سے بڑا انویسمنٹ ہے اللہ کی راستے میں اور سچ نکلا تو پھر کیا کہنے اللہ اکبر سلام ہی سلام انشاءاللہ اللہ کری اب بولیے ڈاک سب خبول ہے یہ نگی کرنا تو بولیے پھر آپ بولیں گے نئی بھئی اس کے بوجود بھی سب پوری ہوش و حواس کی تیخی بہوجود بھی اگر آپ خدا نا خاص خلط ثابت ہوتے ہیں اس کے بہوجود بھی اگر آپ پھر دھوکہ دیئے کیونکہ یہ علماء دین وہ اتنے بڑے سینٹسٹ ہو کر اللہ تعالیٰ کے خلاف اگر وہ جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری ایسی سونس سے پہلے ان ساری دنیا ایسے لوگ کو غارت کر دے گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ نہیں جو میں کبھی نہیں مان سکتا اللہ ہے آپ سے گزارش اللہ اکبر آپ سے گزارش ہے بچے آپ کے بولیں گے ہو سکتا نہ بھی بولیں لیکن بول بھی سکتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ادمی ہے جادو گر ہے جادو دھوکہ فریب یہ سب الگ چیز ہے اللہ کا چمتکار جب جب ہوا ہے تاریخ قرآن حدیث دوائی دیتی ہے جادو کا الزام فسادی ہونے کا الزام جھوٹے ہونے کا الزام پاگل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے اللہ کے خاصیدوں پر یعنی رسول وں مگر آخری نبی ہیں اور آنے والے مسیح مہدی جو کہ رسول اللہ اس کے لئے بھی آیتیں موجود ہیں یہ بہت بڑا موجود آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہوا ہے کنجی دیکھئے سوال علم کی کنجی ہے آپ کنجی سے یہ کھولی خزانہ علم کا نظر آ جائے تو بھئی ہنڈر پرسن نکلا اور دنیا والے پھر بھی نہیں مانے تو آپ اور ہم بری ہیں اس عزام سے اس جرم سے بری ہیں کیونکہ ہم نے فرض پورا کیا ہم نے نہیں مانے اللہ ہو سکتا ہے ان کے دلوں پر مہور لگا دیا کیا ان کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا ہوگا آپ کیا کر سکتے ہیں غم وہی جو مو علیہ السلام نے کیا تھا جو پچھلے انبیاء علیہ السلام نے غم کیا وہ ہی آپ کریں گے اللہ سے روح ہو کے دعائیں کریں گا آپ کیا کر سکتے مطلب یہ اتنا بڑا موجوزہ حق ہے اللہ کی خسم حق ہے آپ کو داری نہیں رہیں گے لکھا ہوا سبوت کے ساتھ حدیث میں تو ہے گھنی داری میرے کو بھی ہے خریب سے دیکھنا پڑتا پورے بہت گھنی داری ہے لیکن کلین شیف رہنے کا ہندوستان میں جو سارے اس کے ثبوت سب کچھ دوتا ہوں تیخیخ اس کے بعد تیخیخ کے تین لیول پہلا لیول خود کی تیخیخ خود کرنا اگر آپ کو 50% بھی نہیں سمجھ میں آرہا تب بھی آپ برداشت کرنا اگر آپ کو 30% بھی سمجھ میں آرہا تب بھی آپ برداشت کرنا سیکنڈ لیول اگر نہیں بھی سمجھ میں آرہا پہ تب بھی برداشت کرنا سیکنڈ لیول پی ایچ ڈی خاص مفتی حضرات سبر کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ باخیدہ اہد کے ساتھ دیکھو بھئی تیخیخ کے لیے بٹھایا جا رہا ہے آپ کوئی گالی گلوش نہیں کریں گے پروپرٹی کیا ہیں وہ سونے سے میچ کرتے ہیں کہ نہیں گلوش ریپورٹ دینا ہے بس نیوٹرل ہوگا جس کی باخیدہ ویڈیو گرافی ہوگی چار اینگل سے کیمرے لگائے جائیں گے ایک ہال میں کھانے پینے انتظام کے ساتھ ان کے سہولت انتظام رہنے کے ساتھ اور خفیہ تحقیق ہوگی اس کے بعد اس تحقیق میں آپ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد بیچ میں کوئی دستیبنس نہیں سیکنڈ فیس میں گریجویٹڈ مفتی حضرات عالم حضرات اور کچھ سکولرز ان کو ہم شامل کریں گے اگر وہ دنیا کے کونے سے نہیں آسکتے کونے کونے سے تو ہندوستان سے چن کے شامل کریں گے جو ہمبل ہو جن کے پاس وقت ہو جو زیادہ مشہور نہ ہو نیوٹرل ہو جو تھوڑے سے پیسے میں وقت دینے کے لئے تیار ہو ان کو ان کے ساتھ بٹھائیں گے پوری تحقیق مکمل ہونے کا دیکھ ریپورٹ تیار ہوگی ویڈیو گرافی کے ساتھ پوری 24 hours اگر 24 hours بیٹھنا چاہے تو میں تیار ہوں انشاءاللہ بچھل دیکھ وہ تھکے ہیں اللہ میں تو تیار ہوں میرے بچے بھی تیار ساتھ بیٹھیں گے میرے سپورٹنگ میں بیٹھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے وہ خالی دیکھتے رہیں گے ادب کے دائرے ان کو کنڈھل کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک تیچر کو پوائنٹ کر دیں گے انشاءاللہ اگر آپ اپنے بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں اس مشن میں اہد کے ساتھ کہ وہ ڈسٹربنس نہ کریں اب اس دوران ہو سکتا ہے آپ کو کچھ کاروباری ڈسٹربنس ہو یا کچھ ہو تو لیے آپ وقت نکالیں برابر لیکن without اس مشن کو ڈسٹرب کرتے ہو اور اس کو آؤٹ نہ کریں کیونکہ فتنے فساد